آج دیش اور دنیا بھر میں بابا نانک دیو جی کا پرکاش اوسم منایا جا رہا ہے ساڑھے پانس سال پورے ہوئے ہیں اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہ سرسہ جہاں پر راجز طریقہ کارکم کا آئیوجن کیا گیا یہ جو وشال پرانگن ہے اور یہ جو گردوارہ ہے یہ ایک اہم پڑاو تھا بابا نانک جی کا چالیس دنوں تک سرسہ کے اس زمین کے ٹکڑے پر بابا نانک دیو جی یہاں رہے تھے اس دوران آپ کو یہ بتا دیں کہ مسلم سماج کے لوگ بھی بہت سی زیادہ تعداد میں یہاں رہا کرتے تھے اور ایک فقیر ہوا کرتے تھے جنہیں اپنی شکتیوں پر غمان تھا لیکن جب بابا نانک یہاں پہنچے تو لوگوں نے انہیں دیکھا لوگوں کو لگا یہ تو نہ ہندو لگتے ہیں نہ مسلم لگتے ہیں بہت سی اچھی باتیں کرتے ہیں ان کے سمپرک میں لوگ آئے پھر بابا نانک دیو نے اس فقیر کا غرور توڑنے کے لیے جو کی ناچائز تھا انہوں نے ان کے ساتھ چالیس دنوں تک اپواز کرنے کی بات کٹھانا اور پھر چالیس دن جو کے چالیس دانے لے کر اور کچھ پانی کے گھوٹ لے کر وہ ایک کمرے میں قید ہو گئے فقیر صاحب بھی قید ہو گئے لیکن فقیر صاحب دو چار دن کے اندر ہی باہر آ گئے اور بابا نانک دیو جو ہیں وہ پورے چالیس دن تک اس کمرے میں رہے لیکن جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے جو کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا تھا اور نہ ہی پانی کا ایک گھوٹ لیا تھا اور اس کے بعد یہاں کے لوگ یہاں کے سنگت ان کی مرید ہو کر رہ گئی یہی وہ اہم پڑاو ہے جہاں وہ چالیس دن رہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سرسہ میں جو کی پنجاب سے سٹا ہوا ہے ہریانہ کا شہر ہے یہاں پر اس بڑے گردوارک میں آپ کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ دراصل بابا نانک کا یہ بہترین اور اہم پڑاو تھا اور اس کے علاوہ آج جو آیوجن کیا جا رہا ہے سرسہ میں وہ بہت بڑا آیوجن ہے راجستری آیوجن ہے اور لاکھوں کی تعدات میں یہاں لوگ پہنچ رہے ہیں تو یہ تھا بابا نانک سے جڑا ہوا یہاں سرسہ کا اتحاد یہ آپ کو ہم نے بتایا اس وقت میں کلدیب سنگھ پتھانیاں سرسہ سے آرنائن ٹی وی کے لیے کیمرامین کیسر کے ساتھ